اسلام علیکم آئی ہوپ آفیٹ ان فائن ہوں گے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہاں ستا مسکراتا رکھے وہ گرلز جو افورڈیبل میک اپ پورڈکس کے بارے میں جانا چاہتی ہیں بگنرز ہیں اور کوئی پروفیشنل ریکوائرمنٹ نہیں تو میک اپ بیس کے لئے کلے زونہ کے یہ تینوں پورڈکس ٹرائے کر سکتی ہیں اس وقت آپ کے سامنے پرائمر، ٹی وی پینٹ سٹیک اور پینکیک یہ تینوں ہی پورڈکس کلے زونہ کے ہیں مجھے یہ لگتا ہے اگر آپ صحیح ٹیکنیک کو فالو کرتے ہیں تو افورڈیبل میک اپ کے ساتھ بھی میک اپ لکس کریئٹ کر سکتے ہیں جی تو شروع کرتے ہیں یہ افورڈیبل میک اپ پورڈکس کس طرح سے اپلائے کرنی چاہیے اور کیا یہ پورڈکس ورٹ بائنگ ہیں یا نہیں اور ان کا ریزلٹ کیسا ہے میرے ایکسپیرنس کے مطابق کلے زونہ کے میک اپ پورڈکس مس روز کے پورڈکس سے ایسے ہی ہیں اور کلے زونہ کے اس ٹی بی پینٹ سٹیک کی پیکیجنگ پر کلیم کیا گیا ہے کہ یہ وارٹر پوف ہونے کے ساتھ ساتھ آئل کنٹرول بھی ہے آپ کو گلوئنگ افیکٹ دیتی ہے کریمی بیس میک اپ پورڈکٹ ہے اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آل ڈی اینڈ نائٹ میک اپ میں اور اس واجہ سٹیک آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے ایف ایس پارٹی فائی جو ایشن سکن ٹون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پینکیک میں بھی ہم ایف ایس پارٹی فائی بھی یوز کرنے والے ہیں ٹی بی پینٹ سٹیک اور یہ پینکیک دونوں ہی گولڈن بیج ہیں اب بات کرتے ہیں کلوزونا کے اس پرائمر کی جو ہم آج کی ویڈیو میں یوز کرنے والے ہیں یہ جیل پرائمر ہے اور اس کی کوالٹی بہت سپر بھی ہے اگر آپ بھی کوئی افورڈبل پرائمر سرچ کر رہی ہیں تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے اچھا یہاں پر تھوڑی سی مشکل باتوں کو سمجھ لیتے ہیں اکثر گرلز پوچھتی ہیں کہ ہمیں ٹی وی پینٹ سٹیک کو کس طرح سے اپلائے کرنا چاہیے آپ ٹی وی پینٹ سٹیک کو کس طرح سے اپلائے کرتی ہیں تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے پرڈکٹس پر پرڈکٹس کی کوالٹی پر پرڈکٹس کے شیڈز پر جس طرح سے پرڈکٹس کے برینڈ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کا ریزلٹ اور نمبرز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب جیسے کہ آپ کلیزونا کی ایکزیمپل لے لیں یہ دونوں پرڈکٹس سیم شیڈ اور سیم نمبر کی ہیں دونوں ہی گولڈن بیچ اور دونوں ہی ایف ایس فارٹی فائیو ہیں لیکن سٹیک کا کلر تھوڑا سا ییلو ہے اور پینکیک تھوڑا سا پیچھ ہی دکھائی دے رہا ہے لیکن جب ہم اس سٹیک کو اپلائے کرتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر بعد ہلکا سا اکسی ڈائز ہونے کے بعد سیم وہی شیڈ دیتی ہے جیسا کہ آپ پینکیک کا دیکھ رہے ہیں جی تو اب بات کر لیتے ہیں کہ میں ٹی بی پینٹ سٹیک کو کس طرح سے اپلائے کرتی ہوں میں سکن کو اچھی طرح سے نیٹ اینڈ کلین کرنے کے بعد موسٹرائزر اپلائے کرتی ہوں میک اپ بیس کے لئے سکن کا نیٹ اینڈ کلین اور ہائی ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے موسٹرائزر کے سکن میں اچھی طرح سے ابزورب ہو جانے کے بعد میں پرائیمر اپلائے کرتی ہوں اور جیسا کہ کلیز ہونا کا یہ جیل پرائیمر کافی اچھا ہے میں آپ لوگوں کو آل ریڈی بتا چکیوں ہم اس کی تھوڑی سی کوئنٹیٹی لے کر اپنی سکن پر اپلائے کریں گے پرائیمر اپلائے کرنے کے کچھ منٹس کے بعد ہم ٹی وی پینٹ سٹیک اپلائے کریں گے جب ہم کرلون ٹی وی پینٹ سٹیک اپلائے کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس اپلیکیشن کے بعد ہم پینکیک کا استعمال ضرور کریں لیکن اگر آپ کوئی افورڈیبل ٹی وی پینٹ سٹیک اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اسی برینڈ کا پینکیک بھی ضرور پرچیز کریں ٹی وی پینٹ سٹیک کو اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے لیے آپ بیوٹی بلینڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کابو کی برش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کلیزونا کی اس ٹی وی پینٹ سٹیک کو میں نے ایک بار پھر ریپیٹ کیا تاکہ اس کی کوریج کو بیلڈ کیا جا سکے سٹیک کو اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد ہمیں چاہیے اس طرح کا فومنگ پاف پینکیک کو اپلائے کرنے کے لیے خاص طور سے یہی فومنگ پاف یوز کیے جاتے ہیں ڈیم فومنگ پاف کو پینکیک پر ہلکا سر اپ کریں تھوڑا سر اپ کرنے سے یہ اچھی خاصی کوئنٹریٹی آپ کے فومنگ پاف پر آ جاتی ہے اگر آپ کلیزونا کا پینکیک استعمال کر رہے ہیں اور کوریج کو زیادہ بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ پینکیک اپلیکیشن کو بار بار ریپیٹ کریں اگر آپ اس پرڈکٹ کو بار بار ریپیٹ کریں گے اور اپنے فیس پر ایکسٹرا کوئنٹریٹی اپلائے کر دیں گے تو آپ کا میک اپ بیس کیکی ہو سکتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا پینکیک اپلائے کرنے سے ہی اچھی خاصی کوریج مل گئی ہے تو بس اس کوریج کو فلالس بنانے کے لیے پاورڈر برش کی مدد سے کمپیکٹ اپلائے کریں اور کیا آپ نے نوٹ کیا جیسے ہی ہم برش کی مدد سے کمپیکٹ اپلائے کرتے ہیں ہلکا سا بلینڈ کرتے ہیں ہمارا بیس ایک دم سے فلالس اور سموث ہو جاتا ہے اس کو مزید فلالس بنانے کے لیے آپ ہلکا سا ہائلائٹر اپلائے کر سکتے ہیں جی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں افورڈبل میک اپ بیس پرڈرٹس کا ریزلٹ کیسا ہے جی تو اب بات کرتے ہیں میری ایکسپیرنس کی اگر آپ صرف ٹی وی پینٹ سٹیک اپلائے کر کے کوئی بھی پاورڈر اپلائے کرتے ہیں تو آپ اس سے اچھا میک اپ بیس ایکسپیکٹ نہ کریں اگر آپ کلیزونا کی ٹی وی پینٹ سٹیک اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو کلیزونا کا پینکیک بھی ضرور اپلائے کرنا پڑے گا سٹیک اور پینکیک دونوں نے مل کر کافی اچھا بیس تیار کیا اور میک اپ بیس کا یہ گولڈن بیس کلاریشن سکن ڈون کے لئے کافی سوٹیبل ہے جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ اپنے اس چینل کو فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ